اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سو امید کرتے ہیں سوہری سے ہوں گے تو چناب شروع کرتے ہیں آج کا vlog تو ابھی ہم جا رہے تھے باہر ایکشلی ہمیں ابھیا کس لیے سکول دیکھنا تھا کہ کس سکول میں اس کا امیشن کروائیں ویسے تو ہمارے گھر کے پاس کافی زیادہ سکول ہے لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کس سکول میں اس کا امیشن کروائیں تو ہم نے کہا چلے وزرڈ کر کے آتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا سکول بیسٹ ہے تو ابھی ہم وزرڈ کرنے کے لیے ہی یہاں پہ نکلے تھے کیونکہ بچے کے لیے سکول کی سیلیکشن کرنا بھی آسان کام نہیں ہے اور یہ بہت امپورٹن بھی ہے کہ آپ کوئی اچھا سکول ہی سیلیکٹ کریں جہاں پہ اچھی تعلیم دی جاتی ہو بچوں کو اخلاقیات سکھائی جاتی ہو تمیز سکھائی جائے کیونکہ تعلیم کا کام ہی بچے کو شعور سکھانا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا آپ کو ایک مزے کی بات سناتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسٹ بیٹ جو ہے وہ الٹی میٹ گیمنگ ایپ ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی گیم کھیل سکتے ہیں اور آپ کو پتہ مزے کی بات ہے اگر آپ میرا پرومو کورڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اون فیفٹی پرسنٹ جو ہے نا فری بونس بھی ملتا ہے کیونکہ مجھے جو ہے نا آواتار تو بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ کسی اور گیم میں تو ہے ہی نہیں ہے تو بس اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو آپ نے بس اس موقع کو ضائع نہیں کرنا کیونکہ جیت جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہی نہیں موسٹ بیٹ آپ کو بہت ساری گیمز بھی آفر کرتی ہے جو آپ کو بہت پسند آئیں گی لیکن آپ کو پتہ مجھے آواتار بہت زیادہ پسند ہے اندر باہر کریش ایکس جا ٹیکس مجھ بہت پسند ہے اور یہ تمام گینگز کھیل کر آپ اپنے مسئلوں سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں تو بس اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو بس ریجسٹر کرنا ہے اور یہ پرومو کورٹ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو استعمال کرنا ہے اور آپ کو پہلے ڈیپوزٹ پر ہی ون ففٹی پرسنٹ کا ویلکم بونس اور ٹو ففٹی فری سپنز دیا جائیں گے تو پھر دیر کس بات کیے جلدی کریں اور ابھی ریجسٹر کریں تو بس ابھیہ کا سکول ویزرٹ کرنے کے بعد ہمیں ایک یہاں پہ گریبی ایک سٹور میں آگئے تھے یہاں پہ ہم نے کچھ شاپنگ ویرا کرنی تھی گروسری کی چیزیں وغیرہ لینی تھی کیونکہ جب آپ نیا گھر شفٹ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کے آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو بس وہ چیزیں وغیرہ لیئے ابھیہ کہہ رہے تھے مجھے باسکیٹ بال لینا تو بس اس کے لیے باسکیٹ بال بھی لیا اور اس کے علاوہ کروکری دیکھ کے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہاں پہ سب کچھ مل جاتا ہے تو بس تھوڑی تھوڑی جو ضروری چیزیں تھیں بس وہ ہی ہم نے لی تھی یہ میں آپ کو دکھاؤں گی کون کونسی چیزیں لی ہیں اور ابھی ہم گھر واپس آگئے تھے اور میں نے آپ کو اپنا گارڈن جو ہے نا وہ ویزرٹ نہیں کروایا تو چلے میں نے کہا آپ کو گارڈن بھی ویزرٹ کروا دیتی ہوں بہت ہی خوبصور سا گارڈن ہے یہاں پہ نا ابھی ہم نے اور چیزیں بھی لگانی ہیں یہاں پہ پانی رکھا ہوا ہے اس کے پرندوں کے لیے اور اس کے علاوہ نا یہاں پہ صرف پودینہ فی الحال لگا ہوا ہے تو ابھی میں سوچتی تھی یہاں پہ سلاعت پتہ لگاؤں گی اس کے علاوہ میں یہاں پہ پالک لگاؤں گی اور آپ لوگ مجھے سجسٹ کریں کہ آج کل جو ہے نا وہ کون کون سے پودے لگائی جا سکتے ہیں پھر میں ان کے بیچ منگوا کے نا وہ ایڈ کروں گی یہاں پہ فی الحال تو پودینہ ہی لگاؤں گا اور ایلویرا بھی ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ گلاب کے پھول لگے ہوں کلیوں کے پودے لگے ہوں لیکن میں چاہ رہی تھی میں ادھر دنیا بھی لگاؤں پالک بھی لگاؤں سلاعت پتہ بروکلی اور اس کے علاوہ کیا کیا لگاؤں آپ مجھے کمیٹس میں بتائیں آج کل جو سیزن ہے نا آپ مجھے وہ بتائیں کون کون سی چیزیں لگائی جا سکتی ہیں اور آپ لوگوں کو میری آواز سے ہی لگ رہا ہوگا کہ میری طبیعت بہت زیادہ حراب ہے واقعی میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہوں اس گھر میں آکے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ گھر میں آکے بہت سارے کام تھے ویسے تو میری بابیوں نے بہن نے اور اس کے علاوہ بھائیوں نے بھی کافی ہیلپ کروائی ہے میرے کاموں میں لیکن پھر بھی جو انسان نے خود سیٹنگز وغیرہ کرنی ہوتی ہے پھر وہ دوسرا تو نہیں نہ کر سکتا کیونکہ جس نے گھر میں رہ کے چیزیں استعمال کرنی اسی کوئی پتا ہوتا ہی ہوتا ہے کہ کون سے چیز کہاں رکھنی ہے کیسے کرنا ہے تو اس لئے کام اتنا زیادہ تھا تو جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی میں بیمار ہو گئی مجھے بخار ہو گیا گلب بہت زیادہ خراب ہو گیا کل ایسے ہوا کیونکہ میرے پاس ابھی ہیلپر بھی نہیں ہے تو ایک ویک ہو گیا ہے سارا کام ہے خود ہی کر رہی ہوں گھر کا تو میں ایکچلی کل میں نے گھر کے ساتھ اور اب ڈیپ کلیننگ کی تھی صفائیہ وغیرہ میں تو ویڈیو بھی نہیں بنا رہی بڑی مشکل سے یہ ویڈیو میں نے آپ لوگ کے لئے بنایا تھا وہ بھی دو دن ہو گیا وائس آور کرنے کا ٹائم نہیں ملا کیونکہ میں بستر پہ دو دن سے پڑی ہوئی تھی اتنی طبیعت خراب تھی میری تو آج ہمت کر کے میں اٹھیں ہوں میں نے کہا وائس آور کر لیتی ہوں آپ لوگ بھی ویڈ کر رہے تھے میرے ولوگ کا تو بس ابھی روم کی بیڈشیٹ یہاں پہ سیٹ وغیرہ کی اور میں اس لیے بیمار ہوئی کہ میں شاید وائرل پھیلا ہوگا ہے یا پھر میری تھکاوٹ سے طبیعت خراب ہو گیا کیونکہ تھکن اتنی زیادہ ہو جاتی ریڈ کلر کی بوتل ہوتی ہے لیکن وہ اتنا زیادہ تیلز بھی نہیں ہوتا لیکن اس سے پھر بھی میرا گلاج وہ پکڑا گیا تو خیر بس میں نے پھر کہ چلے کوئی بات نہیں میں گھر کے کام تو کرنے ہی ہے یہ دیکھیں یہ سنگل بیڈ جو ہمارے ڈیمیج ہوئے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کون کون سی چیزیں ہمارے ڈیمیج ہوئی ہیں یہ دیکھیں نیو بیڈ تھے ہمارے سنگل کے بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں بے حد سمان ڈیمیج ہوا ہے تو اتنا سمان ڈیمیج ہوا کہ میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ میں نے اب فرنیچر کی کوئی چیز نہیں نہیں بنانی جب تک اپنا کرنی اللہ تعالیٰ دے گا تب تک میں نے کوئی چیز بائے کرنی ہی نہیں ہے جتنا سمان ہے نا اتنے میں ہی گزارہ کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کمپیوٹر ٹیبل دکھاتی ہوں جگہ جگہ سے یہ ڈیمیج ہو گئی ہے یہ اس کی ایک بٹی اتار دی ہے اور اس کے علاوہ نیچے سے سراغ سارے ہو گئے اتنی پیاری نیو ٹیبل تھی یہ یہ دیکھیں یہاں سے ٹوٹ گئی ہے سمان کا بہت زیادہ کبڑا ہوتا ہے تو چلیں آپ لوگ اتنے درے میں جلد سے ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ اور فالو بھی کر لیں اگر ابھی تک آپ نے فالو نہیں کیا اور اس کے علاوہ سبسکرائب بھی کر لیا کریں یو ٹیوب چینل پہ اور میری اس آواز کو برداشت بھی کر لینا کیونکہ مجھ سے آواز نہیں نکل رہی میری اور نہ ہی مجھ سے بولا جا رہا ہے اچھا یہ میرا سنگل ڈبل بیڈ کا میٹرس ہے یہ مولٹی فارم کا ماسٹر کا مولٹی فارم کا یہ کینگ سائز کا میٹرس ہے میرا کافی یہ نا اچھی کوالٹی کا ہے اور بڑے سائز کا ہے یہ میں نے اولیکس پہ نا سیل پہ لگایا اگر آپ لوگ میں سے کسی نے خریدنا ہو تو آپ بائی کر سکتے ہیں مجھ سے کانٹیکٹ کر کے انسٹرگرام پہ ویسے اس کی آج کل جو پرائس چل رہی ہے وہ تیتیس ہزار ہے لیکن میں اس کو بیس سے بائیس ہزار کی رینج میں جو ہے نا وہ سیل کر دوں گی کیونکہ یہ صرف ایک سال ہم نے یوز کیا ہے اور اس کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے بس اس کا کپڑا جو ہے نا وہ شفٹنگ میں تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے کہاں آپ کو دکھا دوں تو صرف ایک سال یوز ہو ہے اور کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے صرف یہ تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا اس کا کپڑا ہو اور کہیں پہ کوئی نقص نہیں ہے بالکل صاف سترہ ہے اس کے علاوہ میں نے ایکسسائی سائیکل بھی سیل کرنی تھی یہ تو میں نے اول ایکس پہ لگائی تھی یہ تو میری اگلے دن ہی سیل ہو گئی تھی تو یہ بھی میں نے سیل کر دیا کیونکہ ایکسٹرا سامان میں نے سوچا تھا میں سیل ہی کر دوں گی تو میٹرس کے لیے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو چاہیے تو مجھے بتا دیں کیونکہ اول ایکس پہ بھی میں نے 23000 کا لگایا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی ابھی مجھے کال نہیں آئی ایک دن ہی ہوا ابھی مجھے لگایا ہوا ہے اور ایک دن میں سائیکل تو ایک دن میں ہی سیل ہو گی تھی میری اچھا میں آپ کو میٹرس کی بات بتاؤ میں نے نا میٹرس سیل نہیں کرنا تھا کیونکہ میٹرس جو ہے میں نے سوچا تھا کہ ایک نا نیا بیڈ بنواؤں گی دوسرے روم کے لیے اور سنگل بیڈ ہم سیل کر دیں گے لیکن میں نے پروگرام اس لیے کینسل کیا جب میں نے دیکھا سمان اتنا ڈیمیج ہو گیا شفٹنگ میں تو میں نے پروگرام کینسل کر دیا نیا بیڈ بنوانے کا میں نے سوچا کہ اب اپنا گھر ہوگا تو وہ ہی نیا بیڈ آئے گا مننا نہیں آئے گا کیونکہ اس نے بھی تو ڈیمیج ہی ہونا شفٹنگ میں تو اس لیے پروگرام جو ہے نا وہ میں نے کنسل کر دیا اب میں نے بیڈ نہیں بنوانا اس لیے میں میٹرس سیل جو ہے نا وہ میں نے لگا دی ہوئی ہے سیل بس یہاں پہ ہمارا جو گروسری بقیرہ ہم کرنے گئے تھے اس کا سمان آگیا ہوا ہے یہاں پہ تو میں نے یہ برتروں والا سمان بھی برتروں والا جو سٹینڈ ہوتا وہ بڑے سائز کا تھا تو میری شیلف پہ پورا نہیں آ رہا تھا تو پھر میں یہ چھوٹے سائز کا لے کر آئی اچھا یہ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں یہ تین ہزار میں آیا ہے یہ والا چھوٹا سا حالکہ سٹینڈ ہے اتنا بڑا بھی نہیں ہے تو آپ لوگ کے کفی زیادہ کومنٹس آئے تھے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے گھر گھر رنٹ کتنا حالکہ میں نے بتایا بھی تھا اور دوسرا یہ کوسٹن بھی آیا تھا کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے تو میں نے حالکہ بتایا بھی تھا کہ نہیں اپنا نہیں ہے ابھی فیلحال رنٹ پہ لیا ہے انشاءاللہ اپنا بھی بہت جلد لیں گے جب اللہ تعالی نے چاہا اور اس کا رنٹ 37,000 ہے اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو یہ والا گھر اچھا لگا یہاں ہمارا جو پہلے والا تھا جو ہم نے بھی شوڑا وہ والا اچھا لگا مجھے تو یہی والا گھر پسند آیا کیونکہ اس گھر میں نا وائٹ فرش نہیں ہے میں اس والے گھر سے بہت زیادہ تنگ تھی وائٹ فلور کی وجہ سے وہ اتنا گندہ ہوتا تھا بس سارا دن پوچھا لگاتے رہو سارا دن پوچھا لگاتے رہو میں بہت تنگ پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس بار سوچا تھا کہ وائٹ فلور والا تو میں نے گھر لینا ہی نہیں ہے اتنا گندہ ہوتا ہے اوپر سے گلی بھی آپ کی کچھی ہو پھر تو ماتی وجہتی ہے ڈیڑھ سال بہت ماتی وجہی وہاں پہ تو بس اس وجہ سے یہ گھر مجھے زیادہ پسند آیا بس اس کا کچن تھوڑا سا چھوٹا ہے لٹل بٹ اس والے کچن کی نسبت باقی سارا گھر کھلا ہے اس کے کمرے بھی اس گھر سے کھلے ہیں اس کے واش رومز بھی اس گھر سے بڑے ہیں اس کے علاوہ واشنگ ایریہ اس کا کافی بڑا ہے